اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ لوگ اپنے آپ کو نبیوں کا کام کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو کچھ لوگ نبی کی محبت کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں یہ اپنے آپ کو عاشقہ رسول سمجھتے ہیں اور شاید اس کا پورا ٹھیکہ انہی لوگوں نے لے لیا تھا کہنے کا مطلب اللہ نے اصل اور نقل کو اب الگ کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے کیونکہ یہ ایک دوسرے کو بیدتی کہنا یا پھر گستہ کے رسول کہنا جتنا مسلمانوں کو کہنا آسان ہے وہی کسی یتین افسی منندہ اور ہر غلی محلیوں میں روزانہ نئے نئے پیدا ہونے علی مسلم مخالف بیان بازی کرنے والے ہندو توہ گیروپ اور کچھ بولنا اتنا ہی مشکل ہے اب اصل دور شروع ہو چکا ہے دین پر چلنا گویا ہاتھ میں انگارہ تھامنے کے برابر کے دور کی شروعات ہو چکی ہے ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ نے تو دین کو ہی دھندہ بنا لیا تھا آپ کو بات گڑی بھی لگ سکتی ہے لیکن سچا ہی ہے یہ کہ مسلح کی لباس ٹوپیاں صرف آپ سے اختلافات کو ظاہر کرنے کا ذریعہ ہی بنتا جارہا تھا شہادت ہے کوہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا اب اصل امتحان ہے کون کتنا پختگی کے ساتھ دین پر جمع رہتا ہے کیونکہ اب معاملہ مسلح کے اختلافات سے اُبھر کر مذہبی تشدد پر پہنچ چکا ہے یقیناً اکثر لوگوں کی تربیت مسلح کے اختلافات میں ہی ہوئی بھلے آج بجرنگ دل آر ایس ایس کے ڈر سے اختلافات کی بات نہیں کر دے کیونکہ تبلیغی بریلی یا صرف بریلی تبلیغی سے جس طرح حق اور باطل کا فرق کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں میں ہی کیا کرتے تھے اب سب کی پھٹی ہوئی ہے کیونکہ سامنے والا بجرنگ دل کا گنڈا نہ تو تمہاری گول ٹوپی دیکھ رہا اور نہ ہی تمہاری اونچی ٹوپیاں وہ الگ لگتر رکھی دیکھ رہا ہے نہ تو وہ تمہاری ہری پگڑی دیکھ رہا ہے اور نہ سفید پگڑی کو جہاں بھی تم نظر آو گے تم پر حملہ کیا جا رہا ہے تمہاری دھولائی کی جا رہی ہے اور اسی کے فرات میں وہ پایا جا رہا ہے لہٰذا اب مجبوری بنی ہوئے کہ آپ سے اختلافات کے بیانات نہ دے جائے ورنہ عوام ہی پیٹ لے گی نہیں تو ہم نے کون سا موقع چھوڑا ہے کیا ہم نے آپ سے اختلافات میں ہتھیاروں کا استعمال نہیں کیا کیا کسی اور مسلک کے ہونے کی بینا پر نماز پڑھنے کے بعد مجزدوں کو نہیں دھویا اب کہاں گئی تمہاری شدت کہاں گئی بہت دوری جتنی نفرت ایک مسلمان کو دکھانے کے لئے اچھلتے تھے اب کیوں خون جوش نہیں مار رہا جبکہ روزانہ نبی کی شان میں غستا کی کی جاری ہے یا تین ارسیمان اندھ کہتا ہے کہ مکہ پر قبضہ کرنا ہے جہاں مہادیو کی گنگا زمزم کے روپ میں بہتی ہے اور وہ مولوی بھی کہاں گئے جو ایک دوسرے کو کافیر کہتے تھے بات غلط لگ سکتی ہے لیکن سچائی ہے کیوں کہ اب کچھ نہیں رہا سب ختم ہو چکا ہے اب بھاج پا یا رسس کے مسلم راشتے منچ سے کچھ اپنے آپ کو دینی رہبر سمجھنے والے بھی جھوٹ رہے ہیں یہ بھی بات ہی ذرمیان کہتا چلوں کہ کچھ مولیوں کو علم کا تکبر ہوتا ہے ان کے مطابق میمبر رسول انہی کا ہے اور انہی کا حق اس پر ہے دوسرا یہاں پر آ کر اپنی بات نہیں رکھ سکتا یا تو پھر معاشرے کی اصلاح کر نہیں سکتا ایک جگہ پر میں نے حالات پر بات کرنے کے لئے دس منٹ کی اجازت مائیں گی تو ان کا جواب آتا ہے کہ اب یہ لوگ میمبر رسول کے نزدیک آ کر بات کریں گے ہم نے کیا مدرسے میں جھک مارا ہے جو اب اس طرح کے جاہل بات کریں گے کچھ کے اکثر لوگوں میں علم کی گھمنڈی ہوتی ہے جبکہ حالات کس قدر سنگین بنتے جا رہے ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں حالانکہ میرا مشورہ یہ تھا کہ جو جس طرح کی صلاحیت رکھتا ہے اس طرح کا کام اس سے لیا جائے وکیلوں سے مقدموں پر مشورہ لیا جائے مسجدوں کو پیپر رنشٹر کرنے کے لئے جو اس میں مہارت حاصل کرتے ہیں انہیں دیا جائے سماجی ختمتگاروں سے محلے کے پسماندہ تبقات کا جائزہ لینے کی ذمہ داری دی جائے پر نہیں سب کچھ مسجد کے ذمہ داریا پھر مسجد کا امام ہی کرنے کی بات کرے گا خیر اس دور کے طوبانوں میں کون کہاں تک اپنے آپ کو بچاتا ہے اسے دیکھنا ہے مسلمانوں پر امتحان کا دور جاری ہوتا نظر آ رہا شاید آگے اور بھی حالات سنگین بنے اب تک حالات بہت معمول تھے ہر جماعت ہر مسلک اپنے آپ کو حق پر ہونے کا دعویٰ بھی کیا کرتا تھا دین کے نام پر اللہ رسول کے نام پر کسی کو بھی دھوکہ آسانی سے دیا جا رہا تھا لیکن جس تیزے سے حالات بدل رہے کیا واقعی مسلمان اپنی مسلمانیت پر باقی رہے گا یا نہیں کیونکہ اب لیوال داڑی جھکبہ دیکھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان تمام معاملات کی شروعات ہریانہ مدیپردیش مہاراشتر میں ہو جھکی ہے کل سترہ رمضان اور اسی رمضان کے مہنے میں کل جنشتپور جھارکڑ میں مسلمانوں کے دکانوں کو جلا گیا اب تو فساد کبھی برپا کیا جا سکتا ہے جو وارداتیں مسلم پہچان دیکھ کر کی جاری ہیں یہ بڑا ہی سنجیدہ معامل ہے راجتان مدیپردیش ہریانہ مہاراشتر میں کئی جگہوں پر چار چار کا گروہ بنا کر ہندو توہ گنڈے موٹر سائیکل پر آتے ہیں اور آنکھ میں میرچ پاورٹر فک کر چاکو سے حملہ تر باگ جاتے ہیں مدیپردیش خانواہ میں اس طرح کی وارداتیں مستقیل پیش آ رہی ہیں اس سے پہلے بھی اس طرح کی وارداتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کچھ کم سین نوجوانوں کو ہندو توہ تنظیموں کی جانب سے استعمال کیا جا رہا ہے دو مہنے پہلے مسجد کے امام نماز پڑھا کر جاتے وقت موٹر سائیکل سے آئے دو نوجوان انہیں آخ میں میرچ پاورٹر پھیک کر چاکو سے وار کیا ہے لہٰذا انہیں سی سی ٹی وی کے ذریعے شناخت کی گئے اور ان گرفتار بھی کیا گیا اسی طرح مہاراشتر میں عمران نامی لڑکا روزہ میں تھا بس میں سفر کر رہا تھا لیکن ہندو لڑکی کو چھیڑنے کا جھوٹا الزام لگا کر بے رہی میں سے پیٹا گیا اس کا کرتہ پھاڑ دیا گیا یہاں تک کہ اس روزے دار کو صرف انڈر ویر پر کھڑا کر دیا گیا اسی طرح چھار کنجم چھتور میں بیفت کو وجہ بنا کر مسلمانوں کے گھروں تکانوں کو جلا گیا یہ واردات محض کچھ جملوں میں میں کہہ رہا ہوں لیکن حالات بہت ہی خطر لاکھ ہے یہاں تک رمضان میں مسجد کو بھی نشانہ بنایا گیا کیسے کہانیاں بنا کر مسلمانوں کو عزت پلائے جا رہا ہے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ بھارت ہندو مہا صاحبہ کے کارکنوں نے خود ہی غائے کو زبا کر فساد برپا کرنے کی ساجش کو یوپی پولیس نے بے نقاب کرتے ہوئے گرفتار کیا ہوا ہے ہندو مہا صاحبہ کے کل ہند صدر بدلتے ہوئے حالات میں مسلمانوں کا امتحان ضرور کہہ سکتے ہیں جہاں مسئلہ کے اقتلافات میں اچھل اچھل کر بیان کرنے والے مولانا اور ان کے حمایتی اب خاموش اختیار کیے ہوئے نظر آرے اتنا ضرور ہے کیونکہ ہمارا خون تبی جوش مارتا ہے جب سامنے کلمہ پڑھنے والا مسلمانوں موجودہ حالات کو ذمہ دار کون اس پر بحث کرنے سے آنے والے حالات کا مقابلہ کیسے کیا جائے اس پر تبادلے خیال ضرور ہے لیکن آپ سے اقتلافات کا زہر پہتندر تک پہنچ چکا ہے امید نوجوان مسلم سے کر سکتے ہیں لیکن ان کی شب و روز کٹوں پر گزر رہی ہے فضول کاموں میں گزر رہی ہے نشا اور غلط راہوں پر چلتے ہوئے زندیاں ان کی بھٹک رہی ہے ان کی رہبری کرنے والے ہی غمراہ نظر آرے اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ سیچویسن ابھی پیسکول ہے جو لوگ بھی کٹھا ہوئے تھے سب لوگوں کو اپنے اپنے گھر بھیج دیا گیا آپ دیکھ رہے ہیں پورے علاقہ میں فورس تیناب کر دی گئی ہے اور پورے علاقہ میں پولیس گستی کر رہی ہے ابھی کسی برگاہ سے تو لکت میں ہے اور پورے علاقہ میں پولیس جو رہے ہیں کہ مہم سوائے کے لئے ہیں سوائے کے لئے ہیں جو رہے ہیں اور پورے ہوئے ہیں اس کی در ہمارے ہیں جو رہے ہیں جو رہے ہیں موسیقی 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ وین ہے پولیس والوں کی یہ گاڑی ہے جس میں تقریباً پچاس سے ساٹھ لوگ کے آس پاس سوار ہیں یہ سارے حضرات فاروقی مسجد میں نماز پڑھ کے فارغ ہو رہے تھے اور فارغ ہونے کے بعد جو ہے اس اندیشے سے کہ ان حضرات نے پولیس والوں کے اوپر پتھر وغیرے چلایا ہے اور ان میں سے چھوٹے بچوں سے لے کر کے بڑے 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 لوگوں تک بہت سارے لوگ اس میں بزرگ آبابی شامل ہیں یہ سارے وہ حضرات ہیں جن کو جن حضرات جو حضرات ترابی وغیرے کی نماز میں تھے اور پھر ان لوگوں کو پکڑ کر کے اندیشے وغیرے کی وجہ سے لے کر کے بشتو پور تھانہ لے آیا گیا موسیقی 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 موسیقی